السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو غازی انزالوجیسٹ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نروس ان سینسر سسٹم ان امفیبینز اس کا پار ٹو رہ گیا تھا تو مجھے آج وقت ملا ہے تو ویڈیو بنا رہا ہوں اس پہ ٹھیک ہے تو نروس سسٹم ان سینسر سسٹم ان امفیبینز کی بات کریں تو فرس پورشن تو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا اس کا نیکسٹ پورشن ہے ٹھیک ہے جس میں ہم فوکسنگ مطلب آئیس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی اڈیٹری سسٹم مطلب وی ان سسٹم اور اڈیٹری سسٹم کو ڈسکس کریں گے فوکسنگ یا اکوموڈیشن کی بات کریں تو اس میں ریفریکشن ہوتی ہے اور وہ ریفریکشن کس کی ہوتی ہے لائٹ ریز کی ہوتی ہے ایک فوکل پوائنٹ پہ ریٹینہ کے اوپر ٹھیک ہے اب مزید اگر ہم بات کریں کہ جو لائٹ ہوتی ہے لائٹ ویوز فرام دا ایئر اکروس دا کورنیا اور ریفریکٹڈ ٹھیک ہے وہ ریفریکٹڈ ہو جاتے ہیں بیکاز چینج ان دی دینسٹی بیٹوین ٹو میڈیا دیکھو دو میڈیا کے درمیان میں جب دینسٹی میں فرق آتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لائٹ میں ریفریکشن ہو جاتی ہے اب اس کے بعد لائنس ریفریکشن پروائیڈ کرتے ہیں لائک دا آئیز آف موسٹ ٹیٹرپورٹز ایمفیبین آئی فوکس مطلب ایک واضح ابجیک پہ وہ فوکس کرتے ہیں جب آئی ریسٹ کی حالت میں ہوتا ہے اور جب وہ نیئر چیزوں کو فوکس کرتے ہیں تب جو ان کا پروٹیکٹر لینٹس مسل ہوتا ہے وہ لینس کو فاروارڈ موف کرتا ہے اس کے بعد جو ریسپٹرز ہوتے ہیں جنہیں روڈز اور کونز کہتے ہیں ریٹینر کے اوپر موجود ہے اچھا ایک بات ہے کہ ان میں روڈز اور کونز موجود ہیں کونز کی اگزسٹنس ہے تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کلرز کی جو ویولینٹ ہوتی ہیں ڈیفرینٹ لائٹ کی جو ویولینٹ ہوتی ہیں ان کو وہ ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں اور ہاں کس حد تک کر سکتے ہیں یہ نہیں معلوم اس کے بعد نیورل انٹر کنیکشنز ہوتی ہیں ریٹینر کے اندر جو کہ کمپلیکس ہوتے ہیں اور یہی ایمفیبین کو فلائنگ انسیکٹ کے درمیان میں ڈسٹینگوش کرواتے ہیں کہ ہاں یہ کونز فلائنگ انسیکٹ ہے کون ہے کون نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ شاڈوز ہوتی ہیں جو کہ مطلب آس پاس کی جو شاڈوز ہوتی ہیں وہ ان کو وارن کرتی ہیں مطلب کوئی پریڈیٹر آ رہا ہے اس چیز کو بھی وہ وارن کرتی ہیں یا پھر بلیڈز آف گراس موونگ ویڈ دو وائن مطلب ہوا کے ساتھ جو گھاس کے پتشتے ہل رہے ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو مطلب ڈیٹیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بات کریں کیونکہ ایمفیبینز وارٹر سے لینڈ کی اوپر آئے ہیں ٹھیک ہے تو موڈیفائیڈ ہوئے ہیں تو اس میں جو ایڈیٹری سسٹم ہے تو یہ سب سٹریٹ بارن ویبریشنز کو بھی ڈیٹیک کرتے ہیں ایس ویل ایس اگر ہم بات کریں انورنس یعنی فراغز اور ٹوڈز کی بات کریں تو وہ ایر برن ویبریشنز کو بھی ڈیٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے انورنس کی اگر ہم ایر کی بات کریں ٹیمپینک میمبرین میڈل ایر اور انر ایر پر مشتمل ہوتا ہے ٹیمپینک میمبرین کیا ہے ایچولی ایسے سمجھ لیں کہ اس پیس آف انٹوگمنٹ سٹریچڈ سٹریچڈ اوارٹ کارٹیلیجینیس رنگ کارٹیلیجینیس رنگ کے اوپر ایک چھوٹی سی میمبرین ہوتی ہے موسٹی ہمارے آئیز کے اوپر بھی ہوتی تھی ٹھیک ہے ویچھ اس چیمبر بینید ٹیمپینک میمبرین اور جو نہ وہ کیا ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ میڈل ایر کو ویبریشنز ٹرانس میٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جو کہ ٹیمپینک میمبرین کے کیا ہے نیچے موجود ایک چمبر ہے اور اس کے علاوہ ٹیمپینک میمبرین ایک کیا ہوتا ہے کہ میڈل ایر آسیکل جیسے ہم سٹپس کہتے ہیں اس کا کیا کام ہوتا ہے which transmits the vibrations of the ٹیمپینک میمبرین to the in area ٹھیک ہے اب اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ مطلب ایک کلومیلا یا سٹپس کی بات کریں اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ ٹیمپینک میبرین سے جو ویبریشنز ہوتی ہیں ان کو انہیر ایر کی طرف لے کے جاتا ہے ہائی فریکوینسی ساؤنٹ ٹھیک ہے وہ ایر برن جو کہ کس کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہیں ٹیمپینک میبرین کے ذریعے انہیر ایر میں ٹرانسفر ہوتی ہیں لیکن جو لو فریکوینسی ساؤنٹز ہوتی ہیں مطلب ہنڈر تو تھاؤزنڈ ہنڈز وہ کس کے ذریعے سبسٹریٹ برن ویبریشنز ار ٹرانسمیٹیڈ تھوڈا فرنٹ اپنڈجز اینڈر ایر 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 اپرکولم کے لئے ذریعے مطلب وہ جو نہ اینڈر ایر ایر تک پہنچتے ہیں اب مسلز اپرکولم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں سٹپس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان آسیکلز کو لوک بھی کرتے ہیں ایک کو بھی لاک کر سکتے ہیں اور انورینز کو یہ لاک کرتے ہیں تو سکرین نوٹ ایدھر ہائی اور مطلب انورینز اس چیز کو ڈیٹیک کر سکتے ہیں کہ یہ ہائی ہے یا لو ہے تو اس چیز کو ججمنٹ کر سکتے ہیں وہ مطلب دیفرنٹ سیچویشنز میں دیفرنٹ کسیم کے ساؤنڈز کی فریکوینسی کو وہ یوز کر سکتے ہیں ڈیٹیک کر سکتے ہیں اور ان میں میٹنگ کالز کی بات کریں تو وہ ہائی فریکوینسی ایسی ہی ہوتا ہے کہ بریڈنگ سیزن کی دران ہائی کالز ہوتی ہیں اور ایڈر ٹائمز لو فریکوینسی سرن میں وان آف اپروچنگ پریڈیٹر پریڈیٹر آتا ہے تو چھپکے چھپکے سے اشارہ کرتے ہیں جیسے ہم بولتے ہیں چھپ 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 سر آ رہے ہیں زور سے تو نہیں بولتے ہیں سر آ رہے ہیں وہ سن لیں گے پھر ٹھیک ہے اور پھر جو حشر ہونا ہے پتا ہے تو اس لیے وہ چھپکے چھپکے سے مطلب وان کرتے ہیں کہ پریڈیٹر آ رہا ہے سلیمنٹرز لے کا ٹیمپینک میبرین اور میڈل ایر اور اس میں ٹیمپینک میبرین اور میڈل ایر اپسنٹ ہوتے ہیں سلیمنٹر کے کیس میں دیلیوین سٹریم سپاونس کیوز بینیت دلیف لیٹر گلے سڑے پتوں کے نیچے رہتے ہیں ٹھیک ہے دی ہیو نو میٹنگ کارلز دلیوین سونڈ ہیر اور پروبیبلی لو فریکوینسی ویبریشن لو فریکوینسی ویبریشن ہوتی ہیں جو کہ سکل کے ذریعے مطلب سبسٹریٹ کے ذریعے جو ٹرانسمیٹڈ ہوتی ہیں تو سکل ٹو دی سٹیپس اور دن ایر 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 ٹھیک ہے سکل سے سٹیپس سٹیپس سے ایر ایر تک ٹرانسفر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب سینس اپ فیکو لیبریم کی بات کریں یا بیلنس کی بات کریں تو وہ فیشیز بلکل جیسے کہ ہم نے فیشیز میں ڈسکرائب کیا تھا بلکل ویسا ہے ٹھیک ہے دہ ایر 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 ایم فیبین ہیز سیمی سرکلر کنال دیکھ جو روٹیشنل مومنٹس ہیں ان کو ڈیٹیک کرنے کے لیے ان میں کیا موجود ہوتا ہے سیمی سرکلر کنال موجود ہوتے ہیں اور ادھر سینسری پیچز و ایر 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 ا